اگر یہ روایتیں ہیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا وہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا غلط ہے ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے مولا ساکھ صاحب کبھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جلی ہے یہ روایت درست نہیں ہے شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا لیکن مولا ساکھ صاحب نے جب میری طرف پیغام مجھوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا اگرچہ اہل حدیث غلام اس وعظیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشور حضرت فاطمہ کے گھار ہوتے تھے تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے ان کے باپ تھے وہ چچا تھے تایا تھے کیا تھے کسی کپیسٹی میں بھی نہیں تھی منتی حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے حضرت فاطمہ کو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں ترے گھر کو آگ لگا دوں گا آنڈا میں نے اگر دیکھے کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھاروں ہو رہے ہیں چلے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا حالانکہ عربی کتابیں بہاری مسلم میں آپ کو نوے پرسنٹ کئی نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ ان آئیشہ ان ابی حریرہ ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جیتے سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی ویسے رسول اللہ کا دل دکھا ہے دیکھیں اختلاف ہے رائے اپنی جگہ ہے حضرت عمر بکر کبھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے لیکن حضرت عمر بکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندہ تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے ان روایت کو صحیح مان بھی لے جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنلیٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہا موجود تھے یہ تو پھر اکلی کیا مطلب ہم موجود ہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جاری ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مطلب یہ رییکشن نہیں ہے نظر آتا ہمیں اس قسم کا اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں ہم تو ان روایتوں کو نہیں سہی سمجھ دیں ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو ہی غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے وہ سنت بیان کر رہے نا دیکھیں صحابی بغیر سنت کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منصوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نکل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا وہ بتائیں نہ کہ اس نے کس سے بات سنی ہے یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائم نیسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحابی آکے اپنے صحاب سے رنگ بڑھ رہا ہوتا ہے اس میں اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے تو اس زمانے میں جبکہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی پوری باتیں یہ نکل نکالتے پھر رہے ہیں